السلام علیکم توجیح میں آپ نے سکھا ہوں گی دو کندیوں والی شلوار کی کٹنگ تو یہاں پر میں نے کپرہ بچھا لیا ہے اور یہ ڈبل فول کروکہ تو سب سے پہلے ہم نے اس کے پائنچے کی کٹنگ کرنی ہے اس کی چودائی جو ہم نے لینی ہے سترہ انچہ چودائی لینی ہے اور لمبائی اس کی لینی ہے ہم نے تھرٹی وان ایچ یہاں پر یہ دکھیں تھرٹی وان ایچ اس کی لمبائی میں نے لیا ہے اور یہ پائنچے کے لئے کپڑا میں نے نکالا ہے کیونکہ اس شلوار میں ہم نے سب سے پہلے پائنچے کے لئے کپڑا نکالنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے پہلے ڈبل کپڑا بچھایا تھا اب اس کو میں نے ڈبل فول کر کے بچھا لیا تو یہ فور لیئرز میں کپڑا ہمارا ریڈی ہو گیا تو اس کی پائنچے کی جو چڑائی ہماری تیار ہوگی وہ تقریباً نو انچے ہمارے پائنچے ریڈی ہو جائے گا اب اس کو میں سائٹ پہ کر لیتی ہوں کیونکہ پائنچے کے لئے ہم نے کپڑے کو نکال لیا اور اب ہم نے اس کی کندیاں کٹ لیا جو دو کندیاں اس کے لئے میں نے کپڑے کو بچھا لیا اور یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈبل کر کے بچھایا ہوئے اور یہاں پر یہ میں نے چوک کے نشان لگا لیا تھے اس کو ہم نے یہاں پر یہ یلو کلر کا آپ کو نظر آرہا ہوگا چوک کا نشان اس کی میں ویڈیو نہیں بنا پائی تو یہاں پر میں آپ کو میر کر کے بتاتی کہ میں نے کتنا نشان لگا ہے تو کندیاں کی چوڑائی میں نے رکھی ہے یہ پندرہ ہی اورочка ملے grup میں نے اس کی چروئائی رکھی ہے اور یہاں سے میں نے آسن کا نشان لگا ہے نو انچ پر اور اب اس آسن کے نشان سے ہم نے نیچے تک ہم نے ترچہ نشان لگایا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آرہا ہے یہاں تک ہم نے ترچہ نشان لگا لیا اب یہاں سے ہم نے یہاں پاکڑے qudesہ سٹھی جو نشان لگا چھوگا ہے تو اب میں اس کی کٹنگ کر لوں گی چوک کے اوپر ہم نے کٹنگ کرنی ہے جو ہم نے نشان لگایا ہے اس کے اوپر ہم نے کٹنگ کرنی ہے ہم نے ایکسرا کپڑا بالکل اس میں نہیں چھوڑنا تو بہت ایزی شلوار ہے یہ اس کی کٹنگ بہت ایزی ہے اب ضرور ٹرائے کیجئے کیونکہ آج کل پھر سے شلواروں کا فیشن آیا ہوگا ہے تو یہاں سے میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے اور یہ جو بند سائیڈ میں نے اپنی طرف رکھی ہوئی تھی اس کو بھی ہم نے یہاں سے کٹنگ کر کے اوپن کر لینا ٹھیک ہے تو یہاں سے میں اس کی ساری نیچے تک کٹنگ کر دوں گی تو یہ دیکھیں یہ ڈبل کر کے جو کپڑا میں نے بچھایا تھا کندی کے لیے آپ یہ نہ سمجھے گئے یہ دو کندی ہیں یہ ایک ہی کندی ہے اب ہم نے دوسری کندی کو بھی اسی طرح سے کٹنگ کرنا تو یہ جو یہ بلا کپڑا ہے نا اس کی ہم نے دوسری کندی کٹنگ کرنی ہے تو یہ میں نے اس کو بچھا لی ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے اپنی طرف رکھا ہے اور یہ جو ہم نے کٹنگ کی تھی اس کو ہم نے دوسری طرف رکھ رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کے اوپر جو پہلی بلی کندی کٹنگ کی تھی اس کو میں نے اس کے اوپر بچھا لینا ہے اس طرح سے اس کو بھی میں نے ڈبل کر کے رکھا ہوئے اس کو سیٹ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے سارا اس کو سیٹ کر لیا ہے یہاں سے یہ اوپر جو میں نے بچھایا یہ پہلی کندی ہے اور نیچے والی کندی کی ہم نے کٹنگ کر لی ہے ہم نے اوپر والے کپرے کو نہیں کٹنا نیچے والا جو کپرہ ہے اس کی ہم نے اس کے ساتھ ساتھ کٹنگ کر لی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ نیچے والی کندی کے لیے ایکسرا کپرہ تھا اس کی بھی میں کٹنگ کر دوں گی اور اس کو سارا نیٹ کر دوں گی تو دیکھیں کندیوں کی کٹنگ بھی ہو چکی ہے یہاں پر یہ دیکھیں جو نورمل کندیوں کی شلوار ہوتی ہے یہ اس طرح کی کٹنگ کی ہے اس کو میں سائٹ پہ کر لیتی ہوں اب ہم نے اس کی بیلٹ کی کٹنگ کر لی ہے تو یہ جو اوپر بیلٹ لگتا ہے اس کی لیے میں نے کپرہ لے لیا یہاں پر یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جو سائز والی شلوار ہے یہ اس کا ناف ہم نے سب سے پہلے لینا ہے جتنا ہم نے بیلٹ کو ہم بیلٹ پہنتے ہیں اتنا ہم نے بیلٹ ریڈی کرنا ہے تو یہاں پر یہ 23 انچ ہے 24 انچ ہے 24 انچ اس کی بیلٹ کی چڑائی ہے اور لمبائی اس کی چھینج ہے تو ہم نے جو لمبائی اس کی 24 انچ تیار رکھنا ہے اس میں ہم نے ایکسٹرا 25 انچ اس کو کٹنگ میں رکھنا ہے تو یہ میں 25 انچ پر اس کے نشان لگا لوں گی یہ دیکھیں میں نے نشان لگا لیا کیونکہ میں ایک ہاتھ سے ویڈیو بنا رہی ہوں اور ایک ہاتھ سے میں کام کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ اب ہم نے اوپر کی طرف نشان لگانا ہے لاسٹک کے لیے تو یہاں پر یہ میں دو انچ کا نشان لگاؤں گی لاسٹک کے لیے یہ لاسٹک کے لیے کپڑا ہم نے فولڈ کرنا ہے یہاں سے اور اس سے نیچے ہم نے جو بیلٹ ریڈی کرنا ہے وہ ہم نے چھینج تھا میں نے ایک انچ ایکسٹرا رکھنا ہے سات انچ ہم نے اس کا بیلٹ ریڈی رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے میں نشانوں کو سیدھا کر لوں گی جو میں نے نشان لگائے ہیں اس کے نشان میں نے سارے سیدھے کر لی اور اب اس کی میں کٹنگ کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو بہت سمپل سی یہ کٹنگ ہے امید ہے آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی یہاں سے یہ جو ہم نے اس کی لمبائی لی ہے اس کی بھی میں نے یہاں سے کٹنگ کر دی ہے ٹھیک ہے تو یہ بیلٹ بھی ریڈی ہے ہمارا بہت ایزی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی لمبائی کتنی ہے بیلٹ کی یہ دکھیں یہ پچیس انچ اس کی لمبائی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہاف انچ ادھر سے اور ہاف انچ ادھر سے سرائے میں چلا جائے اور اوپر سے جو اس کی فل لیند ہے وہ ساڑھے نو انچ ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے دو انچ اوپر سے لاسٹک میں چلا جائے گا اور نیچے سے ہاف انچ سرائے میں چلا جائے گا یہ ساتھ انٹریس کے بیلٹ ریڈی ہو جائے جی تو شلوار کے فل کٹنگ ہو چکی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ